اگر آپ آن لائن کام ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے ہیں آپ کوئی کام نہیں مل رہا بھئی آن لائن کام کیسے کرنا ہے کوئی ملنی رہا تو بھئی آج سے آپ کی پریشانی ختم ہو گئی ہے میں آپ کو آج ایک ایسی ویب سائٹ بتانے لگا ہوں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر آرام سے ایک یا دو گھنٹہ کام کر کے مہانہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں کیسے کمانے ہیں آج مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اے ٹو زیڈ لائن گروو کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا کہ بھئی ہم نے ارننگ کیسے کرنی ہے بہت سارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں مل رہا یار کیا کریں سٹڈی بھی کر لی ہے اور ابھی تک کوئی جاب نہیں مل رہی تو بھئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں آج ایسی ویب سائٹ بتانے لگا ہوں جہاں پر آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں اب آن لائن کیا کام کرنا ہے ہم نے رائٹنگ اگر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کپی کے اوپر لکھ سکتے ہیں اگر آپ تو بھئی وہ ہی ہم نے کام کرنا ہے یہاں پر صرف ان کو لینوڈ بک کے اوپر لکھ کے دینا ہے اور اگر نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم سمپلی یہاں پر جو ہمارے پاس ایم ایس ورڈ ہوتا ہے چاہے تو آپ کمپیوٹر میں ہیں موبائل پر کر کے وہاں پر لکھ کے دینے موبائل پر لکھ کے دینے ٹائپنگ کر کے وہ ہم نے ان کی پچر سینڈ کرنی ہے بس یہ ہمارا کام اور ہم نے لاکھوں پیسے کمانے ہیں کون سی ویب سائیڈ ہے میں آپ کو بتاتے چلتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آن لائن ارن وید علی رضا گزارش ہیں ان دوستوں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں بھائی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر دیں یہاں پر آپ کو انفرمیٹیوز میڈیو ملتی رہے گی اور میں بناتا رہوں گا آپ تک پہنچاتا رہوں گا کوئی فیک نہیں ہوگی بلکل ریال کنٹنٹ آپ کو ملے گا پیسے کمانے کا پورا ذریعہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے پیسے کمانے ہیں میں لے کے چلتا ہوں جی آپ کو ویب سائٹ پر جو ہم نے آج یہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں سمپلی آپ نے گوگل پہ جانا یہاں پر لکھ لینا جی رائٹنگ جوب ایکیز کا آپ نے خیال لکھنا ہے رائٹنگ جوب جیسے یہ آپ نے لکھنا ہے تو وہاں پر جوبز کا جو زیڈ ہے وہ ڈالنا آپ نے اس نے ہی ڈالنا آگئے ٹھیک ہے رائٹنگ جوبز اگر آپ یہ ڈالتے ہیں تو بھائی پھر آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آئے گی ہم سمپلی جی یہ پہلی ہی ویب سائٹ کو ہم نے کر لینا ہے اوپن میں یہاں پر پہلی ہی ویب سائٹ کو اوپن کر لیتا ہوں انٹرفیس آپ کے سامنے آگئے اس ویب سائٹ کا یہاں پر ہم نے آج کام کرنا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں لیپ ٹاپ پڑا ہے نوٹ پیڈ پڑا ہے یعنی کہ ہم یہاں پر لکھ کے ٹائپنگ کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں اور لکھ کر بھی پیسے کما سکتے ہیں ہم نے آگے دیکھ لیتے ہیں اس ویب سائٹ کے بارے میں کچھ کہ یہ ویب سائٹ ہمیں کس طرح کا انٹرفیس دے رہی ہے کیا کیا کام ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے خود ایک دفعہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لینا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ریل ہے یا فیک ہے اس کو ہم سکیم ایڈوائزر پر اگر آپ چیک کر لیتے ہیں میں اس کو سکیم ایڈوائزر پر چیک کر لیتا ہوں کہ کیا یہ ریل ہے یا فیک ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں سکیم ایڈوائزر پر آ کے ویب سائٹ ہمارے سامنے ایڈوائزر پر ہم نے اس کو سرچ کیا کرنے کے بعد ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے اس کا ریویو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ یہ کوئی فیک ویب سائٹ نہیں ہے یہ اچھی ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں آپ کیسے کام کرنا چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف سمبلی یہاں پر جو اپلائی نوں لکھا آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے میں نے اپلائی کیا ہوا یہ دیکھیں جیسے یہ آپ اپلائی کریں گے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آجائے گا اس طرح کا انٹرفیس آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا چی جو نیم ہے وہاں پر آپ نے اپنا نام دینا ہے میں نے علی دے دی ہے میرا نام اس کے بعد آپ نے سرانگ سا ایک پاسپر رکھ لینا ہے جیسے کہ میں رکھ لیتا ہوں میں نے جی پاسپر دے دے یہاں پر آپ نے ایک سالیڈ جو ایمیل ہے آپ کی یہاں پر وہ لگانی ہے جو آپ کے یوز میں ایمیل ہوگی وہ والی ایمیل نہیں لگانی جو آپ نے کبھی اوپن نہیں کی وہ لگانی ہے جو آپ اوپن کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر دے دینا ہے ہم نوٹا اور ربورٹ پر کلک کرنا ہے اور نیکس ٹیپ پر ہم نے کوالیفائی کر لینا ہے وہ کیسے وہ کرنا جی یہاں پر چوز کریں جی بائیس سائیکل تو ہم یہاں پر چوز کر کے ویریفائی کر دیتے ہیں ویریفائی کرنے کے بعد اس نے ٹک لگا دیا ہے نیکس ٹیپ پہ ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو وہ کیا ہمیں نیکس ٹیپ لیکن نیکس ٹیپ پہ ہم کوالیفائی ہوگے سمپلی ہم نے جو پہلا پیج ہے اس کو سائن اپ کرنے کے بعد دوسرے پیج پہ آگیا وہاں پہ آپ نے پھار لے رہا وہ کہہ رہا جی یہاں پہ آپ نے نیٹیو لینگ میں جس کو چوز کر لینا ہم یہاں پہ جو آپ کی اردو لینگ میں جا آپ وہ پاکستان سے ہیں تو اردو کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہائی سکیڈمی ڈگری ہائی سکول یا کوئی بھی آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا جہاں پہ آپ نے میں ماسٹر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سکول جو ہے آپ کا کوئی بھی نام دے دیں آپ اپنے سکول کا میں بھی اپنے سٹی پبلک سکول دے دیتا ہوں جی میں نے سکول کا نام دے دیا فیلڈ آف سٹیڈی یہ دیکھ لیتے ہیں جی وہ کیا کہہ رہا کمیسٹری کے ساتھ ہم لوگ پڑھے ہیں آپ نے بھی وہی دیتے نہیں ہے کہ ہم نے کمیسٹری کے ساتھ اس کو پڑھ لی ہے ٹھیک ہے میں کلک ٹو میجر یہاں پر بھی یہ اپشنل ہے یہاں پر بھی آپ اگر کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ وہ آپ کی مردی ہے اس پر بھی میں دے دیتا ہوں یہ نیچے پھر آپ نے دونوں پر ٹرک کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں کو آپ نے ایکٹیو کر دینا ہے پہلا ہی جو دو اپشن ہیں یہاں پر ہم نے کلک کر لینا ہے اے پی اے اور ایم ایل اے یہاں دونوں پر ہم نے کلک کرنے کا نیکسٹ ٹیپ پہ آپ نے کوالیفائی کر لینا ہے نیکسٹ ٹیپ پہ جیسے ہی ہم کوالیفائی کرتے ہیں آگے وہ کچھ ڈیمانڈیں کر رہا ہے دیکھ لیتے ہیں کون سی ڈیمانڈ ہے وہ کہہ رہا ہے جی ایریا ایریا ون پہ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بزنس کمیسٹری کون سام کمیسٹری پہ بھی کلک کر دیتے ہیں دوسری جگہ پہ بھی یہاں پر بھی ہم کمپیوٹر سائنس پہ آ جاتے ہیں تھرڈ ون ہے جی یہاں پر ابھی ہم کہتے ہیں ایڈوکیشن لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ دسکرپشن میں کچھ کہہ رہا ہے what make you a good writer وہ کہہ رہا جی یہاں پر اپنے بارے میں کچھ لکھیں کہ آپ اصل میں کام کیا یہاں پر کرنا چاہتے ہیں وہ لکھیں میں سمپلی یہاں پر کچھ دو تین لائنیں لکھ لے دوں آئی ایمہ گرافک ڈیزائنر ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ لیا آئی ایمہ گرافک ڈیزائنر آپ نے بھی اس کے مطابق کچھ لکھ لینا آپ بعد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ یہاں پر اچھا جی یہ دیکھیں آگے سٹیپ کہہ رہا جی وہ کہہ رہا جی اپلوڈ ریزیوم اپلوڈ سیمپل ٹیک انگلیش ٹیسٹ تین اپشن اس نے ہمیں دے دی ہیں اب یہاں پر اصل میں کام کیا کرنا ہے میں آپ کو یہ ڈیٹیل کے ساتھ ذرا سمجھا دوں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنا ورک ایکسپریئنس جو ہے نہیں یہاں پر شیئر کرنا ہے ہمارے ساتھ یہ آپ کا جو بھی ورک ایکسپریئنس ہے مطلب جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے مطابق یہاں پر یہ کام ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے سی وی اپلوڈ کر دی میرے پاس ابھی سی وی نہیں بنی ہوئی تو میں اپلوڈ نہیں کر رہا تو آپ نے یہاں پر اپنی سی وی اپلوڈ کرنی ہے پھر یہ یہاں پر گرین کا ٹیک لگ جائے گا یہ خود ہی ایٹومیٹک یہ ویب سائٹ جو آپ کو گرین ٹیک لگا دے گی جیسے ہی آپ سی وی کو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں اپلوڈ سیمپل یہاں پر وہ کہہ رہا جی اپنے بارے میں کچھ بتائیں اب یہاں پر بتانا کیسے ہی ہم نے دیکھے سیمپلی آپ نے چلا جانا ہے چیٹ جی پی ٹی پہ چلا جانا ہے میں نے رکھے آگے ہوں یہاں پر لکھ لینا میڈرم کے بارے میں یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا یہاں پر create content on my dream یعنی یہ آپ نے لکھنا ہے اس کو آپ نے copy کر لینا اس طرح سے پکڑ کے اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ ایم ایس ورڈ آپ نے موبائل پہ ہے تو موبائل پہ انسٹال کر لینا ہے اور اگر آپ لیپٹاپ پہ ہیں تو اس طرح سے آپ نے انسٹال کر لینا ہے ایم ایس ورڈ یہاں پر آپ نے یہ کرنے کے بعد left corner پہ جو لکھا یہاں پہ آنا ہے اور اس کو save as کر لینا save as کرنے کے بعد یہ ایک PDF کی فائل آپ کے پاس بن جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آتے ہیں تو یہ PDF کی یہاں پر ہم نے یہ اپنا جو dream جو ہم نے لکھا ہے وہاں پر یہ کم از کم کہہ رہا ہے جو 300 ورڈ کا ہونا چاہیے جو dream آپ نے لکھا ہے وہ ہم نے یہاں پہ وہ ان کی PDF کی فائل یہاں پہ کر دینی ہے جی اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ بھی سیمپلی اسی طرح سے کام ہوئی ہے یہ بروز آ گیا جی یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ وہ جو آپ نے PDF کی فائل بنائی ہے وہ یہاں پر آپ اس کو سیمپلی اوکے کر سکتے ہیں کوئی طرح مشکل کام نہیں دیکھیں جی انہوں نے ٹک لگا دیا سی وی میرے پاس نہیں تھی اس لیے میں نے سی وی کو اپلوڈ نیک سیئے میں اسی طرح انگلش پہ آ جاتی ہے جی اب یہاں پر کیا کام ہوگا دیکھیں یہاں پر یہ کام آجی وہ کہہ رہا start your test اب یہ کہہ رہا یہاں پر آپ کے پاس 20 منٹ ہیں وہاں پر ہمیں 20 سوالوں کے جواب دینے آپ نے تب جا کے آپ کا یہ ایک آکانٹ verify ہو جائے گا دیکھیں میں simply یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کام کیا کرنا ہے آپ نے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں simple طریقہ بتانے لگوں یہاں پر اس کو آپ نے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے چلا جانا ہے جی chat gpt پہ اگر ہم chat gpt پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو solve کر لیتے ہیں کیسے یہاں پر میں لکھتا ہوں جی mcqs mcqs میں نے لکھ لی ہے اس کے بعد آگے میں اس کو copy کر لیتا ہوں جو اس کی demand تھی اور میں paste کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب ہے وہ خود ہی اس کا جواب دے دے گا اس کا جو main جواب ہے وہ works works the correct option is work دیکھیں chat gpt نے خود بخود دے دی ہے تو simply ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے جناب یہاں پہ ہم نے works پہ click کرنا ہے اور آگے دیکھیں اس نے آگے والا option دے آپ نے پھر اس جانا کر لینا جی اس کو copy کر لینا یہاں سے copy ہو گیا copy کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ chat gpt پہ جانا یہاں پہ آپ نے اس کو simply کر دینا پیسٹ اور اس کا جواب بھی یہاں سے ہم لے لیتے ہیں یہاں پر اس کا کیا جواب ہے دیکھیں اس کا would go دیکھیں آگے اب یہاں پہ ہم نے simply ایدھر بھی click کر دینا جی وہ simply آگے دیکھیں اسی طرح آپ نے one by one سارے question کو feel کر لینا جب آپ کے سارے 20 question مکمل ہو جائیں گے بھئی تو وہ request ان کے پاس چلی جائے گی کہ بھئی انہوں نے apply کر لی ہے اب جو آپ نے cv بیجی ہے جو آپ نے sample بیجی ہے جو آپ نے number لگا ہے اس میں جو gmail لگائی ہوئی ہے آپ نے وہ ان کے پاس چلی جائے گی اب یہاں پہ کام کیا ہوگا کام آپ نے غور سے سمجھنا جی یہاں پر اصل میں کام کیا ہوگا جب یہ چلی جائے گی اس ویب سائٹ کو چلی جائے گی کہ بھئی انہوں نے complete کر لی ہے تو complete کرنے کے بعد اگر ان کے پاس کوئی کام ہے وہ آپ کو رابطہ کریں گے آپ کے ساتھ آپ کی cv دیکھیں گے آپ نے کوشش کرنی ہے professional cv بنا لینے نہیں ہے تاکہ اگر کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو بھئی وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے میرے پاس cv نہیں چیس لیے میں نے upload نہیں کی آپ نے cv کو لازمی upload کر لینا چیسی cv بنا کے یہاں پہ ساری information آپ نے authentic دینی ہے کوئی بھی دونمبری نہیں کرنی یوں کہ یہ ڈالر کمانے کا کام ہے یہ یہاں پر business میں انہوں نے بننے ہے تو آپ کو وہ آگے کہیں گے کہ آپ وہ آپ کے phone number پر رابطہ کر لیں گے باہر سے آپ کو call آئے گی یا پھر آپ کو جو email دیا آپ نے وہاں پر آپ کے ساتھ رابطہ کر لیں گے بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہی تو بات ہے سمجھنے والی جو بھی میں آپ کو سمجھانے لگوں پھر وہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے رابطہ کرنے کے بعد وہ آپ کو بولیں گے بھئی آپ نے cv ہمیں submit کوئی دی ہم نے وہ دیکھی ہے تو کیا آپ یہ کام ہمارا کرتے ہیں ہم بدلے میں آپ کو اتنے ڈالر دیں گے تو آپ نے کہنا ہے بھئی میں تو یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں میں تو بیٹھا ہوں یہی کام کرنے کے لیے تو سمپلی آپ نے ان سے وہ آرڈر لے لینا ہے وہ آپ کو ورسپ سینڈ کر دیں گے وہ آپ کو ای میل کے ذریعے سینڈ کر دیں گے آپ نے ان کے آرڈر کے مطابق کام کرنا ہے یعنی اگر وہ کہیں گے ہمیں پیج پر لکھ کے دو تو آپ نے پیج پر لکھ کے دینی ہے اور اگر وہ کہیں گے ہمیں ایم ایس ورڈ پر یعنی کہ یہ جو ایم ایس ورڈ میں نے اوپن کیا ہوئے اگر وہ کہیں گے ہمیں یہاں پر کچھ لکھ کے دو اور ہمیں اس کو سینڈ کرو تو آپ نے ایسے کر دینا ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کام کرنے والے ہیں تو بھائی آپ کے لیے کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے تو میرا نہیں خیال اس سے سمپل کوئی آسان اور اچھا کام کوئی اور ہو سکتا ہے اگر آپ بات کو سمجھ گئے ہیں تو بھائی کمنڈ میں ایسے کرنے کے بعد یہ کمپنی والی آپ سے رابطہ کریں گے آپ کو پھر ڈالر کی ڈیمانڈ کریں گے اتنے پیسے لو ہمیں یہ کام کر کے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو بھائی چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ